بڑی تعداد میں ہمارا بندہ پاس ہوا ہے حالانکہ فارم فورٹی فائیو ایک اور کہانی سناتے ہیں فارم فورٹی سیبن ایک اور کہانی سناتے ہیں اس کے باوجود اتنے جرلو کرنے کے باوجود بھی ہم سو کے قریب ہماری سیٹیں ہیں اور یہ فارم فورٹی فائیو کا اگر انصاف ہوتا ہے تو ایک سو ساٹھ ایک سو ستور تک ہماری سیٹیں پہنچ جائیں گی اور انشاءاللہ پارٹی کے لیے بھی ہم نے ایک انتظام کیا ہوا ہے جلد ہی ہماری خواتین بھی سیٹیں بھی جو ہے گری قبر ہوں گی وہ ہمیں ملیں گی پاکستان تیریک انصاف مرکز میں پنجاب میں پکٹون فارم حکومت بنائے گی میں صدر مملکت جناب عظیف الوی صاحب سے اسلامی جمہوری پاکستان کے صدر مملکت سے درخواست کروں گا تیریک انصاف کے سنٹر سیکیٹریٹ میں کھڑے ہوکے ایک پاکستان تیریک انصاف کے ایک فارم ممبر اور ایک ورکر ہونے کے ناتے پاکستانی ہونے کے ناتے کہ آئین کے مطابق سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی جماعت کو حکومت کی دعوت دینا ایک آئینی ذمہ داری ہے تو میں صدر مملکت کو درخواست کروں گا پاکستان تیریک انصاف کے مرکزی دفتر میں کھڑے ہوکے کہ پاکستان تیریک انصاف کو مرکز میں پنجاب میں اور پکٹون خواہ میں ہمارا حق بنتا ہے آپ حکومت بنانے کی دعوت دیں اور انشاءاللہ پنجاب میں پکٹون خواہ میں اور مرکز میں پاکستان تیریک انصاف حکومت بنائے گی جلد خان صاحب نکلیں گے جیل سے اور انشاءاللہ اپنے اسی گرسی پر بیٹھیں گے جس کے چھٹ آج بھی میرے پاس موجود ہے وزیراعظم پاکستان دی جیسے انسان اپنے گھر میں واپس آتا ہے میری دعا ایک کمی ہے وہ ہے کہ خان صاحب خود انشاءاللہ نکلیں اور خان صاحب اپنے سنٹر سیکیٹریٹ میں بھی آئیں اور چیئرمن سیکیٹریٹ بنی گالا میں اسی طرح چہل پہلو اور اسی طرح میٹنگز ہوں اسی طرح پرس کانفرنسز ہوں جلد انشاءاللہ عمران خان صاحب اللہ کے حکم سے رہا ہوں گے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر میں اپنی قوم کو سلام پیش نہ کروں تو شاید بہت زیادتی ہوں پاکستانی قوم کو سلام ہے میری قوم آپ کو سلام ہے آپ کو عمران خان صاحب نے جس طرح سے جس طرح سے آپ کو انہوں نے حق اور سچ کی ایک جدجہد میں آپ کو اس نے کھڑا کیا ہے اور آپ کی ایک طرح سے انہوں نے آنکھوں سے سب کے پردے کھولے ہیں عمران خان صاحب نے تو جو جناہ کا پاکستان ہے اس کو عمران خان صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان صاحب خود نکل کے لیٹ کرتے وہ اس کو حاصل کریں گے پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کی طرز پر ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اس وقت جو پوزشن ہے پارٹی پوزشن ہے پاکستان تحریک انصاف سے بلا لے لیا گیا لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا آدی سے زیادہ لیڈرشپ کو پارٹی سے چھڑوا دیا گیا آدیز کی قریب لیڈرشپ جیل میں ہے جیل میں لوگ جیتے ہیں انڈرگراؤنڈ تھے لوگ جیتے ہیں میرے جیسے لوگ کچھ تھے جو گراؤنڈ پر جا کے ہم نے کمپین کی لیکن اس کے باوجود جیتے ہیں دیکھیں میں کسی امکان کو رد نہیں کرتا لیکن آخری اپرور خان صاحب کا ہوگا امکان کے ساتھ ماضی میں ہم نے کام کیا ہے حالانکہ پھر بعد میں جس طرح نو اپریل کے بعد ہوا سب کہانی آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن پھر بھی ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انگیج تمام پولیٹیکل فورسز کو کریں باقی فیصلہ پھر خان صاحب کا ہے اور کون کمیٹی مشابر سے اس پر آتنی فیصلہ کریں دیکھیں ملک کی خدمت تو حکومت میں آ کے زیادہ ہوتی ہے اگر کوئی ہم خیال لوگ ہم سے ملتے ہیں اور ماحول بنتا ہے تو انشاءاللہ حکومت میں آنا میری تو خواہش ہے کہ خان صاحب خود لیٹ کریں اور وہ وزید آدم کی پوچھتی پر پیٹھیں تو اس کے لیے اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے معاملات اور بھی بیٹری کی طرف جائیں گے لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ایک مضبوط اپوزیشن تو کہیں نہیں گئی لیکن آئندہ کے لیے طریقہ انصاف انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اپنی لڑائی اور صوبائی اسیملیوں میں جو ہماری جدجہد ہے سیاسی لڑائی جو ہے سیاسی جو ہماری مومنٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ روڈوں سے اور اعتجاجوں سے یہ ساری جدجہد اب پارلیمنٹ کی طرف جاری ہے میں ذمہ دار لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو قوم کا منڈیٹ ہے وہ منڈیٹ عوام کے پاس رہنا چاہیے اور موقع دیں پاکستان کی تمام پولیٹکل فورسز کو موقع ملنا چاہیے کہ ہم روڈوں سے اٹھ کے اب پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کریں لیکن وہ تب ہوگا جب عوام کو ان کا منڈیٹ ملے گا واپس ملے گا علی محمد خان صاحب فارم فارٹی فائل جو ہے وہ ایک ڈیکل ڈاکومیٹ ہے جس میں پرزائیڈنگ کے اوپر دسکت ہے اس کے مطابق آپ کی جو سیٹے ہیں وہ ایک ساسی کے قریب ہیں اگر آپ کو یہ منڈیٹ نہیں دیا جاتا تو پاکستان طریقہ صاحب دوبارہ کوئی لانگ مارچ کا سوچ سکتی ہے روڈس پہ آ کر اتجاج کر سکتی ہے لانگ مارچ کی تو ابھی کوئی بات ان کارڈز نہیں ہے کور پمیٹی نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا نا میں سمجھتا ہوں وقت کسی لانگ مارچ کیلئے مناسب ہے ابھی ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے جہاں چہاں مسئلے ہیں جن جن جگہوں پہ رگنگ ہوئی ہے اور کلم کھلا 45 فارم 45 کے اگینسٹ فارم 47 وہ دیئے گئے ہیں وہاں ہم نے عدالتوں میں بھی جانا ہے اور وہاں پیسفل سٹنگز یا پیسفل اتجاج لیکن پوری ہم بلک میں لانگ مارچ میرے تو خیال میں تو ایسا میرے ذہن میں تو کئی چیز نہیں ہے اور کور کمیٹی میں بھی ایسی کچھ چیز ابھی ڈسکس جو ہے وہ نہیں ہوئی اس وقت ہمیں پور پور فوکس کرنا ہے کہ ہم مرکز میں پنجاب میں فشل دفعہ میں اپنی حکومت بنا سکے فضل امان کی ویڈیو بڑی ویرل ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں دو بندوں کا نام لیا باجوا صاحب اور فیض عبید کے ساتھ ہم نے نبتہ ہوئا اور بجودہ کے ساتھ بھی نبت سکتے ہیں تو آپ سوائیتے ہیں کس قسم کی دھمکی ہے جب ریزلٹ ابھی تاک نون سے نہیں ہوگی فضل امان صاحب سے تو ان کی اپنی عوام نے نبت لیا میں پوری قوام کو کہوں گا کہ فضل امان صاحب کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی سیاست کا قلعہ کما کیا عوام عوام جو ہے عوام آپ اپنے حلقے کے عوام کو کیسے فیس کریں گے دوسرا آپ نے حلف لیا تھا حلف آپ نے دیا بھی تھا اور آپ نے الیکشن کمیشن میں حلف دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پر الیکشن لڑ رہا ہوں آپ تو باستف تریسٹ میں آتے ہیں ان چیزوں کو مدالتوں میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹو تھرڈ ملی تو تب ہم حکومت بنائیں گے لیکن اگر ایمکیو ہم یا کس ہور پارٹی کے طور پر شامل ہوتے ہیں پھر تو سمپر مجاریٹی ہوگی تو خان صاحب نے کہا تھا ٹو تھرڈ ملی تب کریں گے بنا ہم حکومت نہیں کریں گے پھر ایمکیو ہم خیالوں کے ساتھ تحریک انصاف حکومت میں آ سکتی ہے تو یہ ایک اچھا آپشن ہے لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کی کمپرمائز نہیں کریں گے حکومت میں آ کے اگر آپ اپنا نظریہ کمپرمائز کرتے ہیں اس حکومت سے پھر اپوزیشن بہتر اور تو کوئی بھی نے پی ڈی ایم ہے ساری پارٹی تو باقی پی ڈی ایم کے رہا جاتی ہے دیکھیں ہماری درست ہوتے ہیں تو آلیڈ ہماری سیٹیں ایک سو پچاس سے تو پر ہیں اس میں پھر خواتین کی سیٹیں آ جائیں گی تو آپ دو تہائی کی طرف تو جا رہے ہیں اگر حقیقی طور پر اگر پوم فورٹی فائی کی بنیاد پر فوم فورٹی سیمن بنے اب اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو پھر میں کیا تو یہ ایکسیس کی کیا ضرورتی اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیراعظم بنتے ہیں تو آپ ہی کے نام پر اتفاق ہوگا آپ غیر متناظر شخصیت ہیں اگر اسی طرح اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا نام ہی بتایا جا رہا ہے میرے پاس کی کوئی اطلاع نہیں ہے میرے لئے یہ عزاز کی بات ہے کہ میں اس جماعت کا کارکن ہوں اور سب سے بڑا اہودہ وزیراعظم کے اہودے سے بھی بڑا اہودہ وہ ہے جو آپ کو اپنی عوام منتخب کر کے آپ کے سر کے اوپر پگڑی وہ پینا کے آپ کے اوپر پگڑی سے جا کے آپ کو بھیجتے ہیں سب سے بڑا اہنام وہ ہے جو مردان کے عوام نے میرے اس ناتماکندوں پہ اور ناچیز کے سر پہ جو عزت رکھی ہے میں اس قادر نہیں ہوں خان صاحب کا منتار کنوں جو خان صاحب کا حکم ہوگا وہ کریں گے